خلیفہ کے دروار میں ایک بزرگ کو لائے گیا جس کے ہاتھوں میں ہتھ کریا تھا وہاں ایک بہت بڑے بزرگ بیٹھے تھے خلیفہ نے پوچھا کیوں لے کے آئے اس کو تو نے کہا اس نے چوری کی خلیفہ نے کہا تم اقرار کرتے ہو تم نے چوری کی اس نے کہا جی ایک نان چورایا ہے میں خلیفہ نے کہا اچھا اس کے ہاتھ کاٹ دو امام بیٹھے تھے انہوں نے کہا رکو پہلے اس سے پوچھا اس نے چوری کی کیوں تو اس نے کہا جی میں ایک دوسرے شہر سے آیا ہوں یہاں پہ کچھ سامان خریدنے آیا تھا رات کو سرائے میں جگانے تھی میں باہر سویا تو میری اشرفی تھیلی تھی وہ کسی نے چورا لی تو میں دو تین جگا گیا کہ کوئی مزدوری مل جائے تھا کہ کچھ کام کروں کچھ دینار ملے تو میں کچھ کھا پیلوں تین دن تک میں دھونتا رہا کسی نے مجھے کام نہیں دیا ایک جگہ دکان میں نان پک رہے تھے میں چور تو نہیں تھا میں نے ایک نان اٹھا لیا اور مجھے پکڑ لیا تو وہ جو امام بزرگ تھے انہوں نے کہا عدل یہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں خلیفہ تیرے ہاتھ کٹنے چاہیے کہ تُو خلیفہ ہے اور تیری ریاست میں کوئی شخص تین دن تک بھوکا سوئے دوستو یہ انصاف اور عدل اسلام کا